آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے بھارت اور پاکستان کو لے کر کے تالیبان کی طرف سے پہلی بار کوئی ادھکارک بیانہ ہے بھارت اور پاکستان کو لے کر کے تالیبان کا جو رویہ ہے وہ رویہ اتنا زیادہ برا نہیں لگے گا آپ کو جتنا بھارتی میڈیا دکھا رہا ہے دراصل تالیبان کے پروقتہ جبی اللہ مجاہد نے پاکستان کے ایک ٹیلی ویجن جس کا نام اے آر وائی ہے اس کو ایک انٹرویو دیا اس انٹرویو کے دوران انہوں نے کشمیر کے مدے پر بھی بات کی اگر دیکھا جائے تو تالیبان یعنی کہ افغانستان بھارت کا پڑوسی ہے لیکن جو سیمہ افغانستان اور بھارت کی ملتی ہے اس جگہ پر پاکستان کا قبضہ ہے یعنی کہ ادھکارک روپ سے وہ بھارت کا ہے لیکن ابھی اس پر قبضہ پاکستان کا ہے اگر دیکھا جائے تو وہ حصہ جو افغانستان سے بھارت کا ملتا ہے وہاں پر پاکستان کا ایڈمنسٹریشن لاغو ہوتا ہے اب ایسے میں کشمیر کے مدے کو لے کر کے افغانستان یعنی کہ تالیبان کی طرف سے پرتکریانہ ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے تالیبان کے پروقتہ جب ہی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ لمبت مدوں کو سلجھانے کے لیے پاکستان اور بھارت کو ساتھ بیٹھنا چاہیے یعنی کشمیر ویواد کو لے کر کے سیدھے سیدھے طور پر کہا گیا ہے کہ جو مدہ لمبت ہے جو کھچے جا رہا ہے اس پر بھارت اور پاکستان کو بیٹھ کر کے بات کرنی چاہیے ساتھ میں پروقتہ نے یہ بھی کہا کہ اے دونوں آپس میں پڑوسی ہیں اور ایک دوسرے سے ان کے ہٹ جڑے ہوئے ہیں یعنی کہ ایک دوسرے سے فائدے جڑے ہوئے ہیں اس لئے ان دونوں کو مل بیٹھ کر کے بات کرنی چاہیے تو دوسری طرف بھارت سے رشتوں کو لے کر کے بھی تالیبان کے پروقتہ جیبیاللہ مجاہد نے خلاصہ کیا بھارت سے رشتوں کو لے کر کے تالیبان کے پروقتہ کا کہنا ہے کہ ہماری اچھا ہے کہ بھارت افغان لوگوں کے ہٹ کے لیے انصار ہی اپنی نیتی تیار کریں یعنی انہیں یہ امید ہے کہ بھارت اس طرح کی نیتی بنائے جس سے افغانستان کے لوگوں کو فائدہ ہو حالانکہ پچھلے دنوں یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں خاص طور سے بھارت کے ودیش منطری نے جب ادھاکشتہ کی تو اس پر تالیبان کو لے کر کے کوئی پرتی کے لیے نہیں دی گئی تھی صرف اتنا بیان جاری کیا گیا تھا کہ ہم ابھی استطیق کو جانچ رہے ہیں پرک رہے ہیں اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھایا جائے گا ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا بھارت سرکار تالیبان سے باتچیت کرے گی آنے والے سمیں میں چونکہ دوہا کے اندر جو ایگریمنٹ سائن ہوا تھا امریکہ کا اور تالیبان کا اس باتچیت میں بھارت حصے دار تھا یعنی کہ ایک ہی ٹیبل پر بھارت اور تالیبان بیٹھے ہوئے تھے جو دوہا کی سندھی ہوئی تھی اس کے دوران اب ایسے میں دیکھنے ہوگا کہ تالیبان کے پروقتہ مجیب اللہ مجاہد کی طرف سے بھارت کو لے کر کے پوزیٹیو کمنٹ دیا گیا ہے کیا بھارت افغانستان کی سرکار بدلنے کے بعد اب تالیبان سرکار سے باتچیت کرے گا یہ آنے والے سمیں میں ہی پتا چل پائے گا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ